ایک شیر اور پوری تقریر اسی کے تناظر میں تیرے اعمال ایسے ہوں جہاں میں نام ہو جائے تیرے اعمال ایسے ہوں جہاں میں نام ہو جائے تیرا ہر لفظ امت کے لیے پیغام ہو جائے تیرے اعمال ایسے ہوں جہاں میں نام ہو جائے تیرا ہر لفظ امت کے لیے پیغام ہو جائے بنا کردار کو بے مثل اس منزل پہ پہنچا دے کہ تجھ کو غیر دیکھے قائد اسلام ہو جائے بنا کردار کو بیمثل اس منزل پہ پہنچا دے کہ تجھ کو غیر دیکھے قائد اسلام ہو جائے میں نے قرآن مقدس کی ایک آیتِ قریمہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا پروردگارِ عالم قرآنِ مجید میں ارشاد فرماتا ہے الْأَخِ اللَّا وَيَوْمَئِذِمْ بَعْدُهُمْ لِعْبَادٍ عَدُوْكُ إِلَّا الْمُتَّقِينَ قیامت کے دن بعض گہرے سے گہرے دوست ایک دوسرے کے دشمن بن جائیں گے قرآن میں رب کیا فرماتا ہے قیامت کے دن بعض گہرے سے گہرے دوست ایک دوسرے کے دشمن بن جائیں گے وہ دوست جو شراب کی دکان کی طرف لے کر جاتا ہے وہ دوست جو جوہے کے عجبوں کی طرف لے کر جاتا ہے وہ دوست جو عیاسیوں کی طرف لے کر جاتا ہے وہ دوست جو نمازوں سے دور کر دیتا ہے وہ دوست جو روزے سے دور کر دیتا ہے قرآن کہتا ہے ایسے دوست قیامت کے دن ایک دوسرے کے دشمن بن جائیں گے تو کام کون آئے گا مدد کون کرے گا اللہ فرماتا ہے اللہ متقین سوائے پرہیزگاروں کے سوائے متقیوں کے پتہ چلا قیامت کے دن بعض گہرے سے گہرہ دوست ایک دوسرے کے دشمن بن جائیں گے سوائے پرہیزگاروں کے تو دوستی پرہیزگاروں سے کرو دوستی متقیوں سے کرو دوستی اپنے عالموں سے کرو دوستی اپنی بستی کے حافظوں سے کرو دوستی اپنی مسجد کے اماموں سے کرو ان کی دوستی دنیا میں بھی تمہارے کام آئے گی اور ان کی دوستی میدان حشر میں بھی تمہارے کام آئے گی قیامت کے دن بعض گہرے سے گہرے دو گہرے سے گہرے دوست ایک دوسرے کے دشمن بن جائیں گے سوائے پرہیزگاروں کے تو متقی جو ہیں وہ کام آئیں گے پرہیزگار تمہارے کام آئیں گے میں آپ کو ایک روایت سناتا ہوں میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عالم کے تعلق سے فضل العالمِ علی العابد قفضلی علی عدناکن نبی فرماتے ہیں کہ عالم کی فضیلت عابد پر ایسی ہے جیسے میری فضیلت تم میں سب سے عدنا پر ہے اور عالم کے تعلق سے ایک روایت میں آپ کو بتاؤں امام حسد فرماتے ہیں لولالعلماء لسار الناس ومثل البحائن اگر علماء نہ ہوتے اگر عالم نہ ہوتے تو انسان جانوروں کی طرح ہو جاتا اگر عالم نہ ہوتے اگر یہ علماء نہ ہوتے تو انسان جانوروں کی طرح ہو جاتا مطلب کیا ہے مطلب یہ ہے کہ یہ علماء ہی ہیں جو تم کو برائی سے روکتے ہیں یہ علماء ہی ہیں جو شریعت کے مسائل تمہارے سامنے پیش کرتے ہیں یہ علماء ہی ہیں جو شریعت کے احکام تمہارے سامنے پیش کرتے ہیں آج انہی کی شان میں گستاقیاں کی جاتی ہیں آج انہی کی آدمی چورائے پہ بیٹھ کر کے برائیاں کرتا نظر آتا ہے آج انہی کے تعلق سے انسان چہراہے پر چائے کے ہوتلوں پر انہی عالموں اور حافظوں کی توہیم کرتا ہوا نظر آتا ہے یاد رکھنا میرے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں یہ علماء نہ ہوتے تو انسان جانوروں کی طرح ہو جاتا یہ علماء ہی ہیں جو تمہیں برائی سے روکتے ہیں یہ علماء ہی ہیں جو تم کو نیکی کی دعوت دیتے ہیں یہ علماء ہی ہیں جو تم کو پرہیزگاری کے راستے پر لاکر کے کھڑا کر دیتے ہیں اب اپنے ذہن کو قریب کریے گا اللہ نے قرآن میں فرمایا قیامت میں بعض گہرے سے گہرے دوست ایک دوسرے کے دشمن بن جائیں گے سوائے پرہیزگاروں کی تو دوستی پرہیزگاروں سے کرنی ہے دوستی متقیوں سے کرنی ہے دوستی ان سے کرنی ہے جو خود بھی نماز پڑھے اور اپنے دوست کو بھی بس زند میں لائے نماز پڑھنے کے لیے دوستی اس سے کرے جو خود بھی روزہ رکھے اور اپنے دوست اسے بھی کہے اگر تو روزہ نہیں رکھے گا تو تُس سے میری دوستی ختم ہو جائے گی ایسے سے دوستی کرو جو خود بھی نیک کام کرے اور اپنے دوست کو بھی نیک کام کرنے کے لیے کہے اے میرے پیارے مسلمانوں آج ہم جس دنیا میں زندگی گزار رہے ہیں یہ دنیا چند دن کی ہے یہاں ہمیشہ رہنے کے لیے ہم نہیں آئے ہیں بلکہ چند دن کے لیے ہم دنیا میں آئے ہیں میں نے جوانوں کو دنیا سے جاتے ہوئے دیکھا میں نے بولوں کو دنیا سے جاتے ہوئے دیکھا میں نے بچوں کو دنیا سے جاتے ہوئے دیکھا اللہ نے جس کی جس وقت میں موت لکھی ہے اسے اس وقت یہ دنیا چھوڑ کر کے جانا ہے گھمند کس بات پہ ہے تکبر کس بات پہ ہے بڑی سے بڑے دولت والے دنیا سے چلے گئے بڑے بڑے پیسے والے دنیا سے چلے گئے بڑے حسین و جمیل دنیا سے چلے گئے ایک سے ایک صحت مند انسان دنیا سے چلا گیا ارے وہ بادشاہ جن کے پاس میں کئی سال کی عمرے تھی وہ دنیا سے چلے گئے جو سنترہ سو سال دنیا میں جیئے وہ دنیا سے چلے گئے کوئی ایک ہزار سال دنیا میں جیا وہ دنیا سے چلا گیا عالی حضرت فرماتے ہیں ساتھ جن کے تیہان لش کرو فوجو سپاہ بے کسانہ تبر کے اندر اکیلے چل بسے ایک ساتھ بھی نہ ٹھیرے وعدہ جن کا آ گیا جی کے جی میں رہ گئے ارمان سارے چل بسے اے میرے پیارے مسلمانوں میں آپ کو بتاتا ہوا چلوں یہ دنیا کسی کے ساتھ نہیں رہی ہے اس دنیا کے بنانے والے اللہ سے دل لگا شایخ سعیدی فرماتے ہیں مردن چبر روح خاک دنیا کی محبت میں ہیں بدنامیاں بہت اللہ کی محبت میں کوئی بدنام نہیں ہوتا ہے محبت کرنی ہے تو خلاص اے میرے پیارے مسلمانوں میں جب بتانا چاہتا ہوں اسے غور سے سنیے گا یہ دنیا چند دن کی ہے ہمیشہ رہنے ہم دنیا میں نہیں آئے ہیں بلکہ چند دن کے لیے ہم اس دنیا میں آئے ہیں آؤ ذرا دیکھو تو صحیح آلہ حضرت فرماتے ہیں اس دنیا کو تو کیا جانے بشکی گانتیں ہر رافہ سورت دیکھو ظالم کی تو کیسی دھونی بھالی ہے شہد دکھائے زہر پلائے تاتل ڈائن سوہر کش اس مردار پہ کیا للچایا دنیا دیکھی بھالی ہے سورت دیکھو ظالم کی تو کیسی دھونی بھالی ہے سونے والوں جاگتے رہی ہو چوروں کی رکھوا بلکہ چند دنی کے لیے ہم دنیا میں آئے ہیں اب وہ چند دنی کی زندگی ہماری ہے اللہ نے ہمیں دنیا میں کس لیے بھیجا اللہ قرآن میں فرماتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَا إِلَّا لَيْعْبَدُونَ وَفْرماتا ہے ہم نے جنات اور انسان کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے آج جس کام کے لیے ہم کو پیدا کیا گیا آج اسی کام کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں ہے فلمیں دیکھنے کے لیے ہمارے پاس وقت ہے گانے سننے کے لیے ہمارے پاس وقت ہے دھائی دھائی گھنٹے کی فلمیں بیٹھ کر کے میری قوم کے نوجوان دیکھتے ہیں اور دس منٹ اللہ کی عبادت میں لگتے ہیں مسجد میں آکے لماز نہیں پڑتے آئی پیل آ جائے تو دیکھو چوراہیں بھرے رہتے ہیں میچ میں سٹا لگایا جا رہا ہے پیسے لگایا جا رہا ہے آن لین جوا کھیلا جا رہا ہے کوئی ڈریم الیون پہ پیسے لگا رہا ہے کوئی رمی سرکل پہ پیسے لگا رہا ہے کوئی لوڈو میں پیسے لگا رہا ہے صرف دو باتیں سکھائی جا رہی ہیں ایکٹر کہہ رہے ہیں کہ گھٹکا کھاؤ اور کرکیٹر کہہ رہے ہیں ڈریم الیون پہ پیسے لگاو نئی نسلوں کو تباہ کر دیا آج ہماری آج یہ ہماری نئی نسلیں کان اس تباہی کے اس دہانے پہ پہنچ گئی ہیں کہ ان کو واپس لانا بہت مشکل ہو گیا کانوں میں بلوتوت لگائی ائر فون لگائی روڈ پہ گانے سنتے ہوئے پھر رہے ہیں گاڑی دوڑاتے ہوئے پھر رہے ہیں کبھی سوچا ہے موت کا کوئی بھروسہ نہیں نوجوانوں اگر گانے سن کے چلے گئے دنیا سے اور آنکھ قبر میں جا کر کھلی تو کون ہے جو تمہارے کام آئے گا اور رات کو فلمیں دیکھ کے سونے والوں اور رات کو نیوز دیکھ کر کے سونے والوں اسی حال میں سو گئے اور آنکھ قبر میں جا کر کھلی تو کون ہے جو تمہارے کام آئے گا میرا امام فرماتا ہے ان کو رحم آئے تو آئے ورنہ وہ کڑی مار ہے کیا ہونا ہے چھپ کے لوگوں سے کیے جس کے گناہ وہ خبردار ہے کیا ہونا ہے کل تو دیدار کا دن ہے اور یہاں آنکھ بیکار ہے کیا ہونا ہے ہائے بگڑی تو کہاں آ کر ناؤ عین مجدار ہے کیا ہونا ہے چھپ کے لوگوں سے کیے جس کے گناہ وہ خبردار ہے کیا ہونا ہے اِنَّا بَدْ شَرَبْ بِكَلَ شَدِيد تیرے رب کی پکڑ بہت سخت ہے جب اللہ پکڑتا ہے تو پھر کوئی چھوڑانے والا نہیں ملتا ابھی تم نے نہیں دیکھا تین سال پہلے کیا حال ہوا تھا کرونا کال میں بڑے بڑے دولت والے پیسے والے ان کے پریجن ان کے گھر والے لینے تک نہیں گئے گنگا ندی کے کنارے کیسے بے گورو کفن پڑے ہوئے تھے جب اللہ پکڑتا ہے تو پھر کوئی چھوڑانے والا نہیں ملتا ابھی زندگی کی سانسے چل رہی ہیں ابھی زندگی کی دور چل رہی ہے اللہ کا شکر ادا کرو اللہ نے تم کو جسم سلامت دیا اللہ نے تم کو آنکھیں سلامت دی اللہ نے تم کو ہاتھ سلامت دیئے اللہ نے تم کو پیر سلامت دیئے اللہ نے ہارڈ سلامت دیا اللہ نے کڈنیاں سلامت دی ارے ہارڈ کتنی بڑی اللہ کی نعمت ہے اس سے پوچھو جس کے اوپر ہارڈ پڑ چکا ہے اس سے پوچھو جس کے ہارڈ میں بال پڑ چکے ہیں یہ کڈنیاں اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہیں اس سے پوچھو جس کی روزانہ کرنیوں کی دھولائی ہو رہی ہے اللہ اکبر یہ آنکھیں اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہیں اس سے پوچھو جس کے پاس دیکھنے کی قوت رہی ہے یہ کان اللہ کی کتنی بڑی نعمت اس سے پوچھو جس کے پاس قوت سمات رہی ہے اے لوگو یہ پیر اللہ کی کتنی بڑی نعمت اس سے پوچھو جس کے پاس چلنے کی صلاحیت رہی ہے اللہ نے بے شمار نعمتوں سے ہم کو نوازا اور ہم نے کتنا اس کا شکر ادا کیا ہم نے کتنا اس کا شکر ادا کیا صبح دیکھو تو گناہوں میں گزر رہی ہے دوپہر دیکھو تو گناہوں میں گزر رہی ہے شام دیکھو تو گناہوں میں گزر رہی ہے ہماری زندگی کے سب روز گناہوں میں گزر رہے ہیں کبھی ایک دن خیال کر لیا کرو شام کو لیٹتے وقت جب کمرے میں کوئی نہ ہو انہیرہ چھا جائے تو آنکھیں بند کر کے ایک تصور کر لینا جو میں تم کو بتا کے جا رہا ہوں جب کوئی وہ کمرے میں اب آنکھیں بند کر کے ایک تصور کرنا کہ میں مر چکا ہوں اور میرا وہ لباس جو قیمتی لباس میں کئی شورون دھونکے خرید کر کے لیا تھا اسے اتارا بھی نہیں جا رہا ہے کئی چیزیں کار کر کے جسم سے ہٹایا جا رہا ہے پھر تصور کرنا کہ مجھے غسل کے تختے پر لٹایا جا رہا ہے اور غسل کے تختے پر آوازیں آ رہی ہیں کوئی کہہ رہا ہے پانی پاؤں کی طرف سے ڈالو کوئی کہہ رہا ہے سر کی طرف سے ڈالو کوئی کہہ رہا ہے کان میں پانی نہ چلا جائے کوئی کہہ رہا ہے ناک میں پانی نہ چلا جائے کوئی کہہ رہا ہے پانی گرم زیادہ ہے قسم قسم کی باتیں ہو رہی ہیں غسل دیا جا رہا ہے غسل دینے کے بعد کفن پہنایا جا رہا ہے پھر تصور کرنا کہ مجھے چار پائی کے اندر لٹا دیا گیا ہے اب گھر والوں کو میرا آخری چہرہ دکھایا جا رہا ہے میری بی بی کو میرا چہرہ دکھا کر کے کہا جا رہا ہے مہر ماف کر دے کبھی بچوں کو چہرہ دکھایا جا رہا ہے کہ دیکھ لو اپنے باپ کا آخری بار چہرہ دیکھ لو کبھی بھائیوں سے کہا جا رہا ہے اپنے بھائی کا آخری بار چہرہ دیکھ لو یہ تصور کرنا ایک دن شام کو سوتے وقت کہ میرے بھائی میرا آخری چہرہ دیکھ رہے ہیں میری بی بی میرا چہرہ دیکھ رہی ہے اور آنسو بہا رہی ہے میرے بچے میرا چہرہ دیکھ رہے ہیں اور آنسو بہا رہے ہیں چار لوگ کاندھے پہ اٹھا کر کے مجھ کو قبرستان لے کر کے گئے اور ایک اندھیری کوٹھری کے اندر مجھ کو دفن کر دیا گیا تختیں لگا دیا گئے میرے گھر والے واپس آ گئے رشتہ دار واپس آ گئے پڑوسی واپس آ گئے خاندان والے واپس آ گئے اب اس کالی کوٹھری میں جہاں اندھیرا ہے روشنی کا کوئی انتظام نہیں جو کیلے مکولوں کا گھر ہے جو تنہائی کا گھر ہے جو وحشت کا گھر ہے اس قبر کی کالی کوٹھری میں میں اکیلا لیٹا ہوا ہوں تنہائی ہے تو فرشتہ آئے آنکھیں نیلی ہیں حدیث میں آتا ہے اینانِ ارزتان ان کی آنکھیں نیلی ہوں گی ناخون سے زمین کو چیڑتے ہوئے آئیں گے اور جھنجوڑ کر کے اٹھائیں گے اور جب اٹھے گا تو اس کو ایسا لگے گا کہ یہ جو پچاس سات سال کی زندگی جی کر گیا ہے جو ناتی پوتوں کا چہرہ دیکھ کر گیا ہے جو اپنے گھر میں تکبر کر گیا ہے جب قبر میں اٹھے گا تو ایسا لگے گا جیسے ایک خواب دیکھ کر کے آیا ہے اتنی لمبی زندگی جی کر کے جانے والا سو سال کی زندگی جی کر جانے والا نبے سال کی زندگی جی کر جانے والا اسی سال کی زندگی جی کر کے جانے والا جب قبر میں اٹھے گا تو فرشتے جھنجوڑ کر کے اٹھائیں گے تب اس کو لگے گا کہ ایک خواب دیکھ کر کے آیا ہوں جب انسان رات کو سوتا ہے تو خواب کتنی دیر دیکھتا ہے ایک منٹ یا دو منٹ آنکھ پھل جاتی ہے جب قبر میں فرشتے اٹھائیں گے تو اسے لگے گا کہ میں ایک خواب دیکھ کر کے آیا ہوں اب پلی کلی منزل ہے قیامت تک کا معاملہ ہے اور پھر قیامت کا دن ایک دن پچاس ہزار سال کے برابر ہوگا آج یہاں پر ایک سال میں تین سو پیسر دل ہوتے ہیں اے لوگوں کبھی تصور کر لیا کرو مرنے کے بعد کا سوچ لیا کرو کبھی دیکھ لیا کرو کہ اس کالی کوٹھری میں مجھے اکیلہ لیٹنا ہے کبھی سوچ لیا کرو کہ اس قبر میں مجھے اکیلے اپنا جواب دینا ہے اس قبر میں مجھے اپنا حساب دینا ہے اگر یہ تصور انسان کے پاس میں آ جائے تو کبھی اس کی نمازیں نہیں چھوٹیں گے اگر یہ تصور انسان کے پاس آ جائے تو کبھی روزے نہیں چھوڑے گا اگر یہ تصور انسان کے پاس آ جائے کہ قبر میں مجھے اپنے حساب دینا ہے تو کبھی بھی یہ جوئے کی دکان کی طرف نہیں جائے گا کبھی شراب کی اگڑے کی طرف نہیں جائے گا کبھی بھی زنا کی اگڑے کی طرف نہیں جائے گا بلکہ زندگی اس حال میں گزار کر کے جائے گا کہ اس کا اللہ اس سے راضی ہو جائے اس کے رسول اس سے راضی ہو جائے اور جو اللہ اس کے رسول کو راضی کر کے جاتا ہے ادھار جنازہ اٹھا ہے ادھار امام صاحب کہتے ہیں لہد میں اس کے رخیں اس قبر کو یاد رکھو اچھ ہمارے پاس تو کوئی ایسی نیکی نہیں ہے جس پہ سینہ تان کے کہیں یہ نیکی ہم کو جنت میں لے کے جائے گی تم کیا سمجھتے ہو نبو پروہ والوں کہ ایک بار جلسہ سجا دیا تو جنت مل جائے گی جنت ملنا اتنا آسان نہیں ہے جتنا آج ہم نے سوچ رکھا ہے ام حسبت من تدخل الجنة الى آخر الآیاء کیا تم یہ گمان کرے بیٹھے ہو کہ جنت تمہیں اتنی آسانی سے مل جائے گی اگر جنت ملنا اتنا آسان ہوتا نا تو اپنے وقت کے عثمان غنی کو دیکھو جنہیں اللہ کے رسول نے دنیا میں جنتی ہونے کی بشارت عطا فرمائے جنہیں دنیا میں نبی نے فرمایا جسے جنتی دیکھنا ہو وہ میرے عثمان کو دیکھ لے وہ مقام صحابہ میں کسی کو نہیں ملا جو حضرت عثمان غنی کو ملا ہے کہ نبی کی دو شہزادیاں ان کے نکاح میں آئیں اس کے بعد نبی فرماتے ہیں اللہ مجھے چالیس بیٹیاں دیتا یا بیس بیٹیاں تو میں یکے بعد دیگر اگر عثمان کے نکاح میں دینی ہوتی تو میں عثمان کے نکاح میں دے دیتا وہ عثمانِ غنی ہیں اللہ حبا جنہیں دنیا میں جنتی ہونے کی خوشخبری ملی بشارت ملی جب انہوں نے بیرے رومہ کو خریدا تھا کوئے کو تو نبی نے فرمایا میرے عثمان نے جنت کو خرید لیا وہ حضرت عثمانِ غنی ہیں غزبِ تبوک کے موقع پر اپنا مال جب راہ خدا میں خرچ کیا تھا تو اللہ کے رسول کے سامنے درہم و دینار کا ایک دھیر لگ گیا تھا اتنا مال دیا تھا راہ خدا میں آج ہم دس روپے مسجد کے لیے نہیں دیتے جمعہ کے دن بھی اگر جائے گا مسجد میں تو سکھے لے کر جاتا ہے اور اتنی زور سے لوٹے میں یا اس میں مارتا ہے تاکہ پڑوسی کو بھی پتا چل جائے یہ حال ہے آج ہماری قوم کا حضرت عثمانِ غنی کو دیکھو کہ اپنا مال راہ خدا میں خرچ کر دیا اور ایک موقع پر تو اونٹ تھے کئی سو اونٹ تھے سامان سے لدے ہوئے تھے سب دے دیئے راہ خدا میں سب دے دیئے دولت ہو تو عثمانِ غنی کے جیسی ہو پیسے کی امیری تو بہت لوگوں کے پاس ہوتی اللہ دل کی امیری کسی کسی کو دیتا ہے عثمانِ غنی کے وہ درہم و دینار کو نبی اچھالتے جاتے اور فرماتے آج کے بعد میرا عثمان کوئی نیکی نہ بھی کرے تب بھی جنت اس کے اوپر واجب ہو گئی اتنی بڑی جس کی شان ہو ان کے خوفِ خدا کا عالم دیکھو نبوہ پروہ والو جب جب قبرستان کے قریب سے گزرتے تو کھڑے ہو جاتے اتنا روتے اتنا روتے آنکھوں سے آنسو برستے داڑی بھیگ جاتی آنسو زمین پہ گرنے لگتے دیکھنے والے دیکھ کے کہتے حضور آپ تو بخشے بخشائے ہو آپ تو دامادِ رسول ہو صحابیِ رسول ہو عشرہِ مبشرہ میں سے ہو آپ اتنا کیوں روتے ہو تو عثمانِ غنی کہتے ہیں یہ قبر دنیا کی منزلوں میں سب سے آخری منزل ہے اور آخرت کی منزلوں میں سب سے پہلی منزل ہے اگر قبر کے سوالوں کے جواب میں انسان پاس ہو گیا تو آگے آسانیاں ہیں اور اگر قبر کے سوالوں کے جواب میں پھس گیا تو آگے بڑی مشکلوں کا سامنا ہے آج اسی قبر کو ہم بھول گئے آج ہم اسی قبر کو بھول گئے اس قبر کا تصبر ہمارے دل سے نکل گیا ہم بھول گئے ہمیں مرنا بھی ہے ہم بھول گئے مرنے کے بعد ہمیں قبر میں جانا ہے ہم بھول گئے کہ ہمیں اپنے نبی کو اپنا چہرہ بھی دکھانا ہے ارے اپنے چہروں پہ سنت رسول سجالو کہیں ایسا نہ ہو کہ قبر میں پہنچو اور سنت رسول چہرے پہ نہ ہو اگر آقا نے کہیں ہم سے اپنا مو مول لیا تو پھر کون ہے جو قبر میں ہمارے کام آئے گا اسی کو عالی حضرت نے کہا تھا ان کو رحم آئے تو آئے ورنہ وہ قریم مار ہے کیا ہونا ہے چھپکے لوگوں سے کیے جس کے گناہ وہ خبردار ہے کیا ہونا ہے ہائے بگڑی تو کہا آ کر نہ ہو عین مجدہ رہے کیا ہونا ہے کل تو دیدار کا دن ہے اور یہاں آنکھ بیکار ہے کیا ہونا ہے مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری کرلو ہر ایک کی موت پہ آنسو نہیں بہائے جاتے ہر ایک کے لیے رویا نہیں جاتا ہے جواری کی موت پہ کون آسو بہائے گا شرابی کی موت پہ کون آسو بہائے گا عیاش کی موت پہ کون آسو بہائے گا پڑوسیوں کو ستانے والے کی موت پہ کون آسو بہائے گا ارے جو لوگوں کو ستاتا ہے اس کی موت پہ کون آسو بہائے گا ہر ایک کی موت پہ رویا نہیں جاتا ہے ہاں کچھ ایسے بھی نبی کے دیوانے ہوتے ہیں کچھ ایسے بھی نبی کے حلام ہوتے ہیں کہ ادھر ان کے جنازے اٹھتے ہیں ادھر ہزاروں آنکھوں میں آنسو ہوتے ہیں اور ہر آنکھ آنسو بہاتے ہوئے یہ کہتی ہے اختر قادری خلد میں چل دیا اختر قادری خلد میں چل دیا خلد ماں ہے ہر ایک قادری کے لیے ہر ایک کے لیے رویا نہیں جاتا ہے ہر ایک کے لیے آنسو نہیں بہائے جاتے ہیں عاشق مصطفی بن کے دنیا سے جاؤ غلام مصطفی بن کے دنیا سے جاؤ متقی بن کے دنیا سے جاؤ پرہزگار بن کے دنیا سے جاؤ کہیں ایسا نہ ہو کہ ادھر جنازہ اٹھے اور محلے میں لوگ کھرے ہو کے کہتے ہوں عالموں کی برائی کرنے والے کا جنازہ جا رہا ہے مسجد میں خرافات کرنے والے کا جنازہ جا رہا ہے مدرسوں میں پارٹی بندی کرنے والے کا جنازہ جا رہا ہے اماموں کو ستانے والے کا جنازہ جا رہا ہے اس حال میں دنیا سے مت جانا بلکہ عاشق مصطفیٰ بن کے دنیا سے جانا غلام مصطفیٰ بن کے دنیا سے جانا یا مت دیکھنا محلے والے کیا کہیں گے یا مت دیکھنا خاندان والے کیا کہیں گے یا مت دیکھنا ترے رشتے دار کیا کہیں گے تو اپنے نبی کو رازی کر کے جا تو اپنے خدا کو رازی کر کے جا جب نبی کو رازی کر کے جاؤ گے تو جرحان ملت نے کہا کہ زمانہ خفا ہے تو کیا غم ہے اس کا زمانہ خفا ہے تو کیا غم ہے اس کا زمانے کو ٹھوکر لگائے چلا جا زمانہ ہی ایک دن ترے ساتھ ہوگا been امید سال مصوط لگ سامن محب تؤ실 و محب ذ guarantees آپ لوگ پریشا survivor بات سمجھ میں آ سمجھدار ہوئے کوئی تیچھے بٹھا دیا ہے آپ کو اور چینل والے تو کسی کی سنتے ہی نہیں وہ تو گھر بیٹھ کے خود ہی سن لیں گے کیا ٹائٹل بنانا ہے کیا نہیں بنانا ہے ایک سیٹ سے اگر آپ لوگ ہوتے تو آج ہم مجمع سے بہت قریب ہوتے کیا ایسا ہو سکتا ہے آپ لوگ تھوڑا ہمارے قریب آ جائیں کرسیاں جو آگے خالی ہیں آج آئیے گا تھوڑا قریب آئیے گا کچھ پیغام دینا چاہتا ہوں میں جو میرے عزیز پیچھے کو بیٹھے ہیں آئیے قریب میں آئیے گا ہمارے بزرگ بیٹھے ہیں اللہ سب کو سلامت رکھے ماشاءاللہ نعرہِ قدیل نعرہِ عسالت نسلکِ عالی حضرت اصلاحِ معاشرہ کان کرم عشقِ محبت عشقِ محبت عشقِ محبت عشقِ محبت بستو بستو کریا کریا حضرت اللہ میں مفتو فرقان منظر ساکھ گبلہ نعرہِ تدبیل نعرہِ رسالت سبحان اللہ محبت سے درود پاک پر اللہم صلی اللہ سیدنا و مولانا محمد و بارک و صلی اللہ صلات و سلامنا دیکھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ قبر کو یاد رکھو مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری کر لو آج جس اولاد کو موبیل چلانے سے فرصت نہیں ملتی آج جس اولاد کو وارڈ سپ دیکھنے سے فرصت نہیں ملتی وہ کیا ہماری قبر پہ جا کر قرآن پڑے گی آج باپ بیٹے ایک چار پائی پہ گھنٹوں بیٹھے رہتے ہیں بیٹا موبیل چلاتا رہے گا باپ سے بات کرنا تک پسند نہیں کرتا اے نوجوانوں ہر چیز تمہیں گوگل پہ نہیں ملے گی ہر چیز تم کو فیس بک پہ نہیں ملے گی ہر چیز تم کو انترنیٹ پہ نہیں ملے گی زندگی جینے کے سلیکے ماں باپ کے پاس بیٹھنے سے ملتے ہیں زندگی جینے کے سلیکے اپنے بزرگوں کے پاس بیٹھنے سے ملتے ہیں جو تجربہ ان کے پاس ہے وہ تمہارے پاس نہیں ہے جو اپنے اور پرائے کی پہچان ان کے پاس ہے وہ تمہارے پاس نہیں ہے اس لیے موبیل ایک طرف رکھ کر کے اپنے ماں باپ کے پاس بیٹھا کرو ان سے تجربے کی باتیں سیکھا کرو ورنہ ایک دن آئے گا جس دن ان کی چار پائی گھر سے اٹھ گئی اس دن چراغ لے کے بھی ڈھونو گے تو ماں باپ جیسا پیار کرنے والی شخصیتیں نہیں ملے گی ماں باپ جیسی محبت کرنے والی شخصیت نہیں ملے گی آج جس باپ کی خانسی اچھی نہیں لگتی ہے آج جس ماں کا بولنا اچھا نہیں لگتا ہے ایک دن آئے گا کہ جب ان کی چار پائی اٹھ جائے گی تک تجھے پتا چلے گا کہ تُو زندگی کی کتنی بڑی نعمت سے محروم ہو گیا تک پتا چلے گا کہ زندگی کی کتنی بڑی نعمت سے ہم محروم ہو گئے ہیں باپ کے سائے کی ناقدری نہ کر دھوپ کاٹے گی بہت جب یہ شجر گر جائے گا جس دن یہ پیڑ آگن سے اکھڑ گیا نا اس دن دھوپ بھی پریشان کریں گے گرم گرم لوں کے تھپیڑے بھی پریشان کریں گے ماں باپ اللہ کی اتنی بڑی نعمت ہے پیغمبر اسلام کو دیکھو یہ جشن عید میلا دن نبی ہے نا میرے آقا اپنی ماں کے پاس کتنے دن رہے تھے کبھی تاریخ تم نے دیکھی ہے ارے باپ کا سائے تو تبھی سر سے اڑ گیا تھا جب میرے آقا اپنی ماں کے شکم میں تھے چند مہینے کے ہوئے میرے آقا اپنی ماں کے شکم میں تبھی باپ کا سائے سر سے اڑ گیا جب دنیا میں تشریف لائے میرے آقا تو حضرت حلیمہ سادیہ نبی کو لے کر کے چلی گئی کتنے دن دودھ پلایا دو سال تک حلیمہ سادیہ نے نبی کو اپنے پاس میں رکھا دو سال کے بعد لے کر کے آئی میرے آقا کو حضرت آمنہ کے پاس میں تو حلیمہ سادیہ دامن پھیلا کر کے کھڑی ہو گئی تو حضرت آمنہ نے کہا اے حلیمہ تو نے کیا سمجھا یہ یتیم ہیں اس لیے اس کے گھر والے تجھے کچھ نہیں دیں گے حلیمہ مجھے یاد ہے میں تیرا انعام دوں گی تو نے میرے لال کو دودھ پلایا ہے میں تجھے تیرا انعام ضرور دوں گی حلیمہ سادیہ کہتی ہے مجھے انعام نہیں چاہیے انعام تو انہوں نے جیسے ہی میرے گھر پہنچے تب ہی مجھ کو عطا فرما دیا تھا جیسے ہی ان کے قدم میرے گھر میں پہنچے مجھے انعام مل چکا تھا ارے میرے گھر میں گربت میں زندگی گزرتی تھی ان کے قدم کیا پڑے میرے گھر کی گربت مد گئی میری بکریاں دودھ نہیں دیتی تھی محمد کے قدم پڑے میرے گھر کی بکریاں دونے لگی میرا محلہ جو ہے میرا طبیلہ جو ہے وہ بیماریوں سے گزر رہا تھا ان کے قدم کیا پڑے بیماریاں دور ہو گئی اور ایسی بیماری دور ہو اس طبیلے کی اگر کوئی بیمار ہو جاتا تو حلیمہ سادیہ کے پاس اپنے بچے کو لے کر کے آتی اور کہتی ہے حلیمہ اپنے لال کے پاؤں کے اس پانی میں دلوا دو اور یہ پانی کا غسالہ ہم اپنے بچے کو پلا دیں تاکہ ہمارے بچے شفایاب ہو جائیں حلیمہ سادیہ نبی کے قدم کا غسالہ اس کے بچے کو پلا دیتی وہ بچہ شفایاب ہو جاتا آلہ حضرت پرلی سے پکار اٹھے جن کے طلبوں کا بھوبر ہے آدھے حیات ہے وہ جانِ مسیحہ ہمارے بچے جس میں پردار پھروک ہوتی عمرِ آبنگ ہے وہ جانِ مسیحہ ہمارے بچے نارے تکبیر نارے رسالہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھوں کو اٹھا کرنا ارے کا جواب دے نارے رسالہ مسلکِ آلہ حضرت علمائے اہلِ سنت اسلاحِ معاشرہ کان پرس حضر علامہ مکتو پرکال منصر ساکملا نارے تکبیر و زندہ بات حلیمہ سادیہ نے کہا انہام تو انہوں نے جیسے ہی میرے گھر پر پہنچے تب ہی مجھ کو عطا فرما دیا تھا حلیمہ سادیہ کہتی ہے اجازت دے دے تو کچھ دن اور میں اپنے پاس ان کو رکھ لوں مجھے ان کے بنا اچھا نہیں لگتا ہے مجھے گھر ان کے بنا سونہ سونہ ہے حضرت آمنہ نے کہا ٹھیک ہے لے جاؤ میرے لال کو حضرت حلیمہ سادیہ پھر لے آئیں میرے آقا کو اور چار سال تک حلیمہ سادیہ نے اپنے پاس میں میرے نبی کو رکھا جس میں شک صدر کا معاملہ پیش آیا تھا حلیمہ سادیہ تب لے کر کے آئیں تھی حضرت آمنہ کے پاس میں چھ سال کی عمر جب میرے آقا کی ہوتی ہے تمہ کا سایہ سر سے اڑ جاتا ہے چھ سال کی عمر جب حلیمہ سادیہ حضرت آمنہ نبی کو گورد میں لے کر کے آپ کی ننحال مدینہ منورہ آئیں تھی اس وقت مدینہ کا نام مدینہ نہیں تھا بلکہ یہ سبیب کہتے تھے جس کا مانا ہے بیماریوں کا گھر مدینہ تو میرے نبی کے قدموں کی برکت سے بنا ہے مدینہ تو میرے نبی کے پائے مبارک کی برکت سے بنا ہے اللہ اکبر جب حضرت آمنہ مقام ابوا میں پہنچی حضرت آمنہ کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے کوئی عام خاتون بیمار نہیں ہوئی ہے قبیلہ قریش کی ایک معزز خاتون بیمار ہوئی ہے کافلہ ٹھہر جاتا ہے کافلہ رکھ جاتا ہے حضرت آمنہ کی طبیعت میں کوئی صدھار پیدا نہیں ہوا کافلے والوں نے کہا اے آمنہ ہم نے بہت چاہا کہ آپ کی طبیعت ٹھیک ہو جائے لیکن آپ کی طبیعت میں کوئی صدھار نہیں لگ رہا ہے اس لیے اجازت دو اب ہم جانا چاہتے ہیں حضرت آمینہ نے فرمایا سوق سے چلے جاؤ مجھے کسی کے سہارے کی ضرورت نہیں ہے میری حفاظت کے لیے رب کعبہ کی رحمت کافی ہے کافلہ چلا جاتا ہے اب کوئی بظاہر مرد حضرت آمینہ کے پاس نہیں ہے چھ سال کی عمر میرے آقا کی ہے ساتھ میں باندھی عمی ایمن ہے اور عرب کی وہ چلچلاتی ہوئی دھوپ ہے وہ عرب کی شدت کی گرمی ہر طرح پہاڑیاں ہی پہاڑیاں نظر آ رہی تھی ببول کے درخت ہی درخت نظر آ رہے تھے چٹی المہدان نظر آ رہا تھا بظاہر کوئی مرد نہیں حضرت آمینہ کے پاس میں میرے نبی کی والدہ پہ وہ وقت آیا جو سب پہ آنا ہے وہ گھلی آئی جو سب پہ آنی ہے وہ ٹیم آیا جو سب پہ آنا ہے وہ لمحہ آیا جو سب پہ آنا ہے جس کے بارے میں علمی صحاب فرماتے ہیں یاد رکھ حرآن آخر موت ہے بنتو متنجان آخر موت ہے ہزاروں آدمی آقل و نادان آخر موت ہے بارہاں علمی تجھے سمجھا چکے مان یا مطمان آخر موت ہے جب چاکنی کا عالم تاری ہوتا ہے مجھے بتاؤ نبوہ پروہ والے جب کسی بچے کے والد کے انتقال کا وقت قریب آ جائے تو کتنے لوگ ہوتے ہیں جو سہارا دینے کی بات کرتے ہیں کبھی چچا سینے سے لگا کے کہتا ہے مت گھبرا میرے لالبی تیرا چچا موجود ہے کبھی تاؤ سہارا دینے کی بات کرتا ہے کبھی مامو سہارا دینے کی بات کرتا ہے کبھی خالو سہارا دینے کی بات کرتے ہیں کبھی پھوپا سہارا دینے کی بات کرتے ہیں کبھی رشتے دار کبھی پڑوسی سہارا دینے کی بات کرتے ہیں اللہ اکبر گربان جاؤ میرے نبی کشان پر باپ کا سایہ تو تبھی سر سے اٹھ گیا تھا جب اپنی ماں کے شکم میں تھے چھ سال کے ہوئے ماں کا سایہ بھی سر سے اٹھنے والا ہے آج سال کے ہوئے دادا کا سایہ بھی سر سے اٹ گیا اے لوگو ذرا جن کی تختی پہ ہاتھ رکھ کر کے دیکھو تو سہی پیغمبر اسلام کی والدہ پہ جاکنی کا عالم تاری ہے نبی نے اپنی ماں کے سر کو اپنے مبارک زالی پہ رکھ لیا اور اپنی ماں کا سر دوالو لگے جنت کی ہوروں نے کہا یا رسول اللہ ہمیں اجازت دے دیں ہم آپ کی ماں کی خدمت کریں تو نبی کا کردار بول رہا تھا نبی کا کرکٹر بول رہا تھا نبی کا اخلاق بول رہا تھا نبی کی صیرت بول رہی تھی نبی کا عصوہ حسنہ بول رہا تھا ماں کی خدمت کا حق نرسوں نوکرانیوں کی ڈیوٹی نگا کے اگا نہیں ہوتا ہے ماں کی خدمت کا حق تب ادا ہوتا ہے جب بیٹا خود اپنی ماں کی خدمت کرتا ہے نبی اپنی ماں سر دوال رہے ہیں آنکھوں سے آسو نکرے حضرت آمینہ کے چہرے پر گرے آنکھیں کھول دی حضرت آمینہ نے حضرت آمینہ نے کہا اے میرے لال اپنا ہاتھ نبی کے چہرے پر گرتے ہوئے کہا مت رو میرے لال آنسو مت بہا میرے لال تو دنیا میں رونے کے لیے نہیں آیا ہے آنسو مت بہا میرے لال تو دنیا میں آنسو بہانے کے لیے نہیں آیا ہے بلکہ بہتے ہوئے آنسووں کو پہنچنے کے لیے آیا ہے بچے ماباد کی موت پہ اس لیے روتے ہیں کہ ماباد کے بعد میں پہ سہارا ہو جائے گے میرے لال تو کسی کے سہارے کا محتاج نہیں ہے تیرا خدا تیرا سہارا ہے تو ساری خدایی کا سہارا ہے ایمانِ اس کو محبت پر علی سے پتار اٹھے غمزدوں کو رزا مزدہ تیجے کے ہیں دے قصوں کا سہارا دے قصوں کا سہارا ہمارا نبی نبی کی والدہ کہتی ہے نیرے لائل میں تم سے کچھ کہنا چاہتی ہی حضرتِ آمنا نے نبی کے کانوں میں کہا اے میرے لائل میں دیکھ رہی ہوں تیرا چرچہ مشرق سے لے کے مغرب تک شمال سے لے کے جنوب تک سارے جہان میں تیرا چرچہ ہوگا آمنا کا ذکر کبھی ختم نہیں ہوگا آمنا کا نام کبھی نہیں مٹے گا وہ غلط تو پہرہ اس لیے کہ تیرے جیسا پاکیزہ بیٹا چھوڑ کر جا رہی ہیں تیرے جیسا ستھرا بیٹا چھوڑ کر جا رہی ہیں یہ کہا اور حضرتِ آمنا کی آواز رکھ جاتی ہے اس پتھریلی وادی میں چھ سال کی عمر میں نبی نے اپنی ماں کی قبر تیار کی تھی نبی نے اپنی والدہ کو مقامِ اگوہ میں جب دفن کیا اللہ اکبر امی ایمن کا بیان ہے کہ امی ایمن کہتی ہے کہ جب میں نبی کو لے کر کے چل رہی تھی تو آتا مجھ سے اپنا ہاتھ چھوڑا کر کے دوڑتے ہوئے آئے اور اپنی ماں کی قبر سے آ کر کے لپٹ گئے امی ایمن کہتی ہے جتنا میں نے محمد کو ماں کے وسال پر روتے ہوئے دیکھا اتنا میں نے مکہ میں کسی بچے کو روتے ہوئے نہیں دیکھا تھا اے نوجوانوں اگر ماں باپ زندہ ہیں تو ان کی قدر کر لو اگر ماں باپ حیات ہیں تو ان کی خدمت کر لو جس دن ان کے سائے سر سے اٹھ گئے اس دن چھراغ لے کے بھی ڈھونڈو گے تو ماں باپ جیسا پیار کرنے والی شخصیت تم کو نہیں ملے گی ماں باپ جیسی محبت کرنے والی شخصیت تم کو نہیں ملے گی ماں باپ جیسی محبت کرنے والی ذات تم کو نہیں ملے گی آج جس دور میں ہم زندگی گزار رہے ہیں یہ دور ملاوٹی دور کہلاتا ہے اس میں ہر چیز میں آپ کو ملاوٹ ملے گی بودھ میں آپ کو ملاوٹ ملے گی دیل میں آپ کو ملاوٹ ملے گی گھی اور مکھن میں آپ کو ملاوٹ ملے گی آنٹا چاول دالوں میں آپ کو ملاوت ملے گی اس ملاوتی دور میں اگر بغیر ملاوت کے کوئی چیز ہے تو وہ ماباپ کی محبت ہے جس میں بہت ملاوت نہیں ہوتی ہے جو اپنی اولاد سے سچی محبت کرتے ہیں جو اپنی اولاد سے سچا پیار کرتے ہیں اس لیے اپنے ماباپ کی خدمت کر لو اللہ اکبر میں آپ کو بتاتا ہوا چلوں آج نئی جنبوسن کہتی ہے آج میری قوم کی نئی نسل کے نوجوان کہتے ہیں میرے باپ نے میرے لیے کیا کیا ہے کبھی تجھے یہ لگے نہ کہ میرے باپ نے میرے لیے کیا کیا ہے تو ان کی سفید داری کی طرف دیکھ لیا کر ان کے چہرے کی جھڑیوں کی طرف دیکھ لیا کر ان کے ماتھے کی سلوٹوں کی طرف دیکھ لیا کر ان کے ہاتھ کی ہتیلیوں کی طرف دیکھ لیا کر تیرے ہاتھ کی لکیرے تو نظر آ رہی ہیں ان کے ہاتھ کی لکیرے کیسے مٹ گئی تو سن تری تقدیر بناتے بناتے ان کے ہاتھ کی لکیریں مٹ گئیں باپ کیا نہیں کرتا اپنی اولاد کے لیے باپ کون سی قربانی نہیں دیتا اپنی اولاد کے لیے باپ کون سی پریشانی نہیں اٹھاتا اپنی اولاد کے لیے جب تمہیں یہ لگے میرے باپ نے میرے لیے کیا کیا ہے تو چلو نان پارا میں اندر قصبے میں تحصیل کے اندر جا کر کے آپ دیکھو یا چوراہوں کی طرف جا کر کے آپ دیکھو یہ رات کے دو دو وجہ جب میند کا ماحول ہوتا ہے یہ آوٹو رکسہ چلانے والا ایک باپ ہی تو ہے جو سوچتا چار پیسے جمع ہو جائیں گے میری اولاد کے خرچے میں کام آئے گے یہ بسے چلانے والا ایک باپ ہی تو ہے یہ ٹرک چلانے والا ایک باپ ہی تو ہے یہ آوٹو رکسہ چلانے والا ایک باپ ہی تو ہے یہ دوسروں کے کھیتوں میں اسی گرمی میں پورے دن کام کرنے والا ایک باپ ہی تو ہے یہ سر پہ تین تین منزل پہ ہیتے لے کے چلنے والا ایک باپ ہی تو ہے یہ ممبئی کمانے جانے والا ایک باپ ہی تو ہے یہ دہلی کمانے جانے والا ایک باپ ہی تو ہے یہ تین تین سال کے لیے گھر والوں سے دور سعودی جانے والا یہ ایک باپ ہی تو ہے یہ باپ کیا نہیں کرتا اپنی اولاد کے لیے باپ کونسی قربانی نہیں دوتا اپنی اولاد کے لیے آج وہی باپ بولا ہو جائے درہاپے کی تحریز پہ پہنچ جائے اس کا بیستر گھر سے باہر کر دیا جاتا ہے آج ہمارے کمرے میں ایسی چل لہا ہے ہمارے کمرے میں کولر چل لہا ہے آج ہمارے کمرے میں فرید رکھا ہوا ہے گرم پانی اور گھنڈے پانی کا ہمارے کمرے میں انتظام ہے کبھی سوچا ہے تم نے آج اس باپ کی ذرا چیرے کی طرف دیکھو جو باہر سے کوئی چیز خرید کر کے لاتا اگر سفر سے آتا تو اپنے بچوں کے لیے لا کر کے رکھ دیتا آج وہی اولاد جوان ہو گئی باپ سے چھپا کر کے چیز کمرے میں لے کر جاتا ہے اپنی ماں سے چھپا کر کے چیز کمرے میں لے کر کے جاتا ہے ارے نادان تو جن کے سامنے سے چیز چھپا کر کے لے جا رہا ہے انہوں نے تو کبھی کوئی چیز کھانے پینے کی تجھ سے نہیں چھپائی تھی لا کر کے تیرے سامنے رکھتی تھی آج وہی باپ دنیا سے چلا جائے میں حیثال سواب کا منکر نہیں ہو الحمدللہ میں خود حیثال سواب کرتا ہوں لیکن میں دیکھتا ہوں وہی باپ دنیا سے چلا جائے تو ایسے ایسے پھل لا کر کے تیجے کی فاتحہ میں رکھے گا ارے کیا اچھا ہوتا کہ جب باپ زندہ تھا تو اپنے ہاتھ سے ایک سیپ کارٹ کے کھلا دیتا کیا اچھا تھا کہ جب ماں زندہ تھی تو ایک انار اپنے ہاتھ سے چھیل کر کے اپنی ماں کو اپنے ہاتھ سے کھلا دیتا تو وہی ماں باپ ہاتھ اٹھا کے دعا کر دیتے اللہ تری دنیا سوار دیتا آج وہی ماں باپ چپوڑے ہو جاتے ہیں ہم ان کے بستر گھر سے باہر کر دیتے ہیں خود تو ایسی روم میں رہ رہے ہیں ماں باپ پینوں جھوپڑیوں میں رہ کے اپنی زندگی گزار رہے ہیں کیا ایسی دن کے لیے ماں باپ نے اولاد کو جوان کیا تھا کیا ایسی دن کے لیے ماں باپ نے اولاد کو پالا تھا کیا ایسی دن کے لیے ماں باپ اولاد کو جوان کرتے ہیں تو جب وہ بڑھاپی کی دہنیز پر پہنچے تو ان کے بستر گھر سے باہر کر دیے جائیں اے زیاں ماں باپ کے سائے کی ناقدری نہ کر دھوپ کٹے گی بہت جب یہ شگر گر جائے گا دھوپ کیسی بھی ہو سایا نہیں کھونے دیتا راہ کیسی بھی ہو بے بس نہیں ہونے دیتا بیچ کر اپنا لہو چاہے وہ روٹی لائے باپ اولاد کو بھوٹا نہیں سونے دیتا باپ اولاد کو بھوٹا نہیں سونے دیتا باپ اولاد سبحان اللہ مارے تقدیر نارے رسالہ مسلکِ علی حضرت مسلکِ علی حضرت علماء مفتی فرقان منظری صاحب قبلہ مفتی فرقان منظری صاحب قبلہ عزمتِ والدین عزمتِ والدین عزمتِ والدین اصلاحِ معاشرہ کانفریس نارے تقدیر نارے رسالہ عزمتِ والدین عزمتِ والدین عزمتِ والدین عزمتِ والدین باپ کیا ہے ماں کیا ہے باپ کیا ہے اس کا پتہ تب چلتا ہے جب آدمی خود باپ بنتا ہے جب خود کی اولاد ہوتی ہیں نا تو پتہ چلتا ہے کہ باپ کیا ہے ہے آج تو دور بڑا ترقی کر گیا نا آج تو ہر گھر میں موٹر سیکل ہے اکثر گھروں میں کارے ہیں اب تو جگہ جگہ آپ کو قرائے پر کارے بھی مل جائیں گے ایکو بغیرہ سواری کا انتظام ہے تھوڑی دور روڈ پہ جاؤ گے چار پانسو میٹر کے فاصلے پہ آپ کو سواری مل جائے گی اپنے بچپن کو دیکھو ذرا پلٹ کے چلو پیچھے اب سے تیس پیتیس سال پیچھے جب آپ جائیں گے تو اتنا دور ترقی آفتہ نہیں تھا یہ ہمارے بزرگ بتائیں گے پہلے کچھی سڑکے ہوتی تھیں لوگ نہروں کو پار کر کے تب شہر اور بازار کی طرف جاتے تھے آج تو نہروں پہ پل پڑ گئے ندیوں پہ پل پڑ گئے سیمنٹیٹ سڑکیں ہیں گاؤں وں کے اندر پہلے کیچڑ بھری رہتی تھی چھے چھے مہینے گزر جاتے تھے برسات آنے کے بعد میں تب بھی کیچڑ نہیں سوک پاتی تھی دب تک دوسری بارش آ جاتی تھی کتنا دور ترقی کر گیا آج جب ہماری اولاد بیمار پڑ جاتی ہے نا ابھی میں آپ کو بتاؤں اس دن میں اپنے گھر پہ آرام سے لیٹا ہوا تھا پروگرام کر کے آیا دو بجے کے بعد گھر پہنچا تو پتا چلا بیٹے کو بخار ہے تھوڑی دیر لیٹا تھا پتا چلا بیٹے کو بخار ہے نی دھڑ گئی میری آنکھوں کی آنکھوں کی نید اڑ گئی بیٹھ گیا پھر میں سوچنے لگا آج ہماری اولاد بیمار پڑ گئی تو ہماری آنکھوں کی نیدیں اڑ گئیں جب بچپن میں ہم بیمار پڑے ہوں گے تو ہمارے ماں باپ نے کتنی راتیں بیٹھ کر کے گزاری ہوں گی پری پری رات سرہانے بیٹھ کر کے ماں گزار دیتی ہے ایک شائر ہے تابش اس نے کہا تھا ایک مدد سے میری ماں نہیں سوئی تابش میں نے اتنا کہا تھا کہ ماں مجھے ڈر لگتا ہے ماں نے کہا بیٹا تو سو جا میں جاگتی ہوں آج وہی ماں باپ بھولے ہو گئے ہم نے ان کے بستر گھر سے باہر کر دی نئی نویلی دلہن کے قدم گھر میں کیا آئے ماں باپ کا بستر گھر سے باہر کون سا مو لے کے جائیں گے ہم اپنے نبی کی بارگاہ میں کون سا ہم چہرہ لے کے جائیں گے اپنے آقا کی بارگاہ میں قیامت میں ہمارے نبی نے ہم سے پوچھ لیا بڑھاپے میں ماں باپ کی دولت ملی تھی کیا کر کے آئے کیا کہو گے ان کا بستر گھر سے باہر کر کے آئے ایک پیسے کے لیے ترستے ہیں ماں باپ بڑھاپے میں اور بیٹا ہوتلوں میں بیٹروں کو ٹپ دے دے کے آ رہا ہے بیٹا نینی تال کے چکر رگا رہا ہے بیٹا اجویر کی بڑی ڈیگ میں پیسے ڈال کے آ رہا ہے اللہ قرآن شریف کے دوسرے پارے میں فرماتا ہے سب سے بہتر خرچہ وہ ہے جو ماں باپ کو دیا جائے بے شخص سبحانہ دا سبانہ سب سے بہتر خرچہ وہ ہے جو ماں باپ کو دیا جائے یمن کے نوجوان صحابی جب میرے آقا کی بارگاہ میں آئے تو آکے عرض کرتے یا رسول اللہ میں یمن سے آیا ہوں اب باپس نہیں جاؤں گا اپنے یہاں تو نبی نے پتا ہے کیا فرمایا ہلکا ابا وایا کیا ماں باپ زندہ ہیں کیا ماں باپ حیات ہیں عرض کیا ہاں یا رسول اللہ ماں باپ تو زندہ ہیں میرے فرمایا کیا اجازت لے کر آئے ہو کیا پوچھ کر آئے ہو ماں باپ سے عرض کیا ہاں یا رسول اللہ میں اجازت لے کر آیا ہوں نبی نے فرمایا یہ بھی بتایا کہ اب بیٹا واپس نہیں آئے گا عرض کیا ہاں یا رسول اللہ یہ بھی بتا کر آیا ہوں کہ اب میں واپس نہیں آؤں گا سمجھنے کی بات یہ ہے کہ صحابی آئے کہاں ہیں مدینہ شریف میں مدینہ کے بارے میں آقا نے فرمایا جس سے ہو سکے مدینہ میں مرے تو وہ مدینہ ہی میں مرے کیونکہ جو مدینہ میں مرے گا میں اس کی شفاعت کروں گا نبی نے فرمایا مدینہ کی مٹی میں شفا ہے علامہ حسن نے کہا نہ ہو آرام جس بیمار کو سارے زمانے سے اٹھا لے جائے تھوڑی خاک ان کے آستانے سے وہ مدینہ کی سرزمین ہے جس کے بارے میں تاج شریعہ نے کہا تھا مدینہ ایسا گلشن ہے جو ہر گلشن کی زینت ہے بہارے باغے جنت بھی مدینہ کی بدولت ہے اور مدینہ چھوڑ کر جنت میں کوئی جا نہیں سکتا مدینہ سے محبت ہے تو جنت کی زمانت ہے اس مدینہ میں صحابی آئے ہیں اللہ اکبر نبی نے فرمایا ماں باپ سے پوچھ کر آئے ہو عرض کیا ہاں یا رسول اللہ ماں باپ سے پوچھ کر آیا ہوں فرمایا یہ بتایا کہ بیٹا واپس نہیں آئے گا عرض کیا ہاں یا رسول اللہ میں نے یہ بھی بتایا ہے نبی نے فرمایا جب تم نے یہ کہا کہ بیٹا واپس نہیں آئے گا اپنے بیٹے کا چہرہ دیکھ لو تب تمہارے ماں باپ کا حال کیسا تھا ہس رہے تھے کہ رو رہے تھے صحابی رونے لگے آنکھوں میں آسو آگا ہی یا رسول اللہ جب میں نے یہ کہا کہ میں اب واپس نہیں آوں گا جتنی زندگی بچی یہ مدینہ میں گزاروں گا تو میرے ماں باپ گلے لگ کے پھوٹ پھوٹ کر کے رو رہے تھے میرے ماں باپ پھوٹ پھوٹ کر کے رو رہے تھے آسو باہ رہے تھے اے نبوہ پروا والو نبی کو جلال آگیا آقا تشریف فرماتے اٹھ کے کھلے ہو گئے میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں ارچِ الیہما فَعَدْ حِقْهُما قَمَعَبْ قَيْتَهُما اے میرے صحابی واپس چلے جاؤ اور جہاں سے آئے ہو تہیر لوت کے چلے جاؤ اور جیسے ماباپ کو رولا کے آئے ہو ویسے انہیں حسادو وہ یمن میں خوش ہو جائیں گے تیرا نبی تُس سے مطینے میں رہا دی بابا بابا نعرہ تکبیر نعرہ انسان مسلکِ عالی حضرت اسلاحِ معاشرہ کان فرم اللہ مامتے فرقان منظرِ صحاب کملا عزمتِ والدین نعرہ تکبیر نعرہ ایک پیسے کی دوائی کے لیے پریسان ہے اور پیٹا عجمیر کی پڑی ٹیگ میں پیسے ڈال کر آ رہا ہے اتنا یاد رکھنا گھر میں روپے ہوئے ماباپ کو منا لو ماباپ کی دعائیں لے لو نبی ارساد فرماتے ہیں ماباپ کی دعا اولاد کے حق میں عیسے قبول ہوتی ہے جیسے نبیوں کی دعا امت کے حق میں قبول ہوتی ہے بابا سبحان اللہ زندہ بابا دعائیں کراتے پھر رہے ہو میں بریلی شریف سے آیا حضرت کاروبار کے لیے دعا کر دوں دکان میں برکت نہیں ہو رہی ہے دعا کر دوں کاروبار نہیں چل رہا ہے دعا کر دوں گھر میں پریسانیاں ہیں دعا کر دوں حضرت پریسانیوں نے گھر کا گھر رکھا ہے دعا کر دوں اتنی جندی کسی مولانا کی دعا پھول نہیں ہوگی اتنی جندی کسی پیر کی دعا پھول نہیں ہوگی جتنی جندی اولاد کے حق میں اس کے ماباپ کی دعا پھول ہوتی ہے اگر پریشانیہ گھر لیں تو ماں باپ سے دعائیں کراؤں بھکان میں برکت نہیں ہوتی تو ماں باپ سے دعائیں کراؤں کاربائی میں برکت نہیں ہوتی ماں باپ سے دعائیں کراؤں میرے سر سے میری ساری مصیبت ڈال دیتی ہے نریمہ میرے دامن میں دعائیں ڈال دیتی ہے پریشہ ہو اندھرو سے تو جاؤں ماں کے قدموں میں وہ جب چاہے مقدر میں اُجالے ڈال دیتی ہے اب ایک حدیث پاک سنو نبی فرماتے ہیں اس حدیث کے راوی حضرت عبداللہ ابن عمر ہیں ان عبداللہ ابن عمر قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا یدخل الجنة آق ولا منان ولا کمار ولا مدمن و خمر نبی فرماتے ہیں ماں باپ کو ستانے والا جنت میں نہیں جائے یہاں جنت میں نہ جانے کا مطلب کیا ہے دخول اول جیسے نکوکار پرہیزگار جنت میں جائیں گے ڈائریکٹ یہ چار لوگ ایسے ہیں اگر یہ کام کیے ہیں اور ایمان پر ان کا خاتمہ ہوا ہے تو پہلے وہ اپنے گناہوں کی سزا جہنم میں بھگتیں گے پھر کسی کی شفاری سے نکال کر کے ان کو جنت میں داخل کیا جائے گا کون ہیں وہ چار لوگ اپنے اپنے گریوان میں جھاک کر دیکھنا کہیں ہم تو اس میں نہیں آ رہے ہیں نبی نے فرمایا لا یدخل الجنت آق جو ماں باپ کو ستاتا ہے جو ماں باپ کا نافرمان ہے وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا آج کتنے ماں باپ اولاد کی وجہ سے آنسو بہا رہے ہیں کتنے ماں باپ ہیں اولاد کی وجہ سے آنکھوں سے آنسو برس رہے ہیں لیکن اولاد پلٹ کے نہیں دیکھتی ماں باپ کی طرف بڑھاپے میں ماں باپ انہیں بوجھ لگنے لگتے ہیں امام غزالی فرماتے ہیں پہلی محبت ہے ماں باپ کی جو دنیا میں بدلہ مانگتی ہے اگر تم نے اپنے ماں باپ کے ساتھ بھلائی کی تو تمہاری اولاد تمہارے ساتھ بھلائی کرے گی اگر تم نے ماں باپ کے ساتھ بھلائی نہیں کی تو یہ امید لگا کے مت بیٹھنا کہ بڑھاپے میں تری اولاد تیرا سہارا بن جائے تو ماں باپ کو ستانے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا آگے نبی فرماتے ولا منان اور احسان کر کے احسان جتانے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا مسجد میں کام چل رہا تھا آپ نے مسجد میں پیسہ دے دیا اور چوراہے پہ آکے کہہ رہا ہے میں نہیں دیتا تو مسجد بنت ہو جاتی مدرسہ تعمیر ہو رہا تھا آپ نے مدرسے میں پیسے دے دیئے بیٹھ چوراہے پہ لوگوں کے سامنے کہہ رہا ہے میری وجہ سے مدرسہ بنائے احسان کر کے احسان جتا دیا احسان جتانے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا اب آگے والا جملہ سنو حدیث کا نبی فرماتے ولا قمار اور جوا کھیلنے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا اب وہ جوا چاہے آئی پیل میں پیسے لگا کر کے کھیلو چاہے میچ میں پیسے لگا کر کے کھیلو چاہے سٹے میں پیسے لگا کر کے کھیلو چاہے ڈریم الیون پہ پیسے لگا کر کے کھیلو چاہے رمی سرکل پہ پیسے لگا کر کے کھیلو چاہے جنگلی رمی پہ پیسے لگا کر کے کھیلو چاہے لوڈو میں پیسے لگا کر کے کھیلو چاہیں آن لین جوا کھیلو چاہیں آف لین جوا کھیلو جوا جوا ہوتا ہے امام غزالی فرماتے ہیں جواری جب قیامت کے دن آئے گا تو اس کے یہ ہاتھ خنزیر کے خون میں سنے ہوئے ہوں گے بتاؤ ان ہاتھوں سے اپنے نبی سے مصافحہ کرنا ہے ان ہاتھوں سے غوث آزم سے مصافحہ کرنا ہے ان ہاتھوں سے مولا علی سے مصافحہ کرنا ہے ان ہاتھوں سے غریب نواز سے مصافحہ کرنا ہے کیا یہ ہاتھ اس لائق ہیں کہ ہم ان کے سامنے کھڑے ہو سکے عالی حضرت فرماتے ہیں کل تو دیدار کا دن ہے اور یہاں آنکھ بیکار ہے کیا ہونا ہے چھپ کے لوگوں سے کیے جس کے گناہ وہ خبردار ہے کیا ہونا ہے جوہ کھیلنے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا آگے نبی فرماتے ہیں وَلَا مُدْمِنُ وَخَمْرِنُ اور جو شراب کا عادی ہے وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا آج شراب کی وجہ سے کتنی میری نوجوان نسل بگڑ گئی نشے کی طرف چلے گئے نبی نے شراب بیچنے والے پر شراب بنانے والے پر شراب کا پیالہ لانے والے پر شراب جس میں رکھی جائے اس پر جس کے سامنے پیش کی جائے اس پر نبی نے فرمایا اللہ کی لانت ہوتی ہے فرشتوں کی لانت ہوتی ہے نبی نے فرمایا نبی کی لانت ہوتی ہے شراب کا ایک قطرہ اگر کوئی پیلے تو اللہ تعالی چالس دن کی نمازیں قبول نہیں فرماتا اور پھر توبہ کر لے نبی فرماتے اللہ بخشنے والا محربان ہے چالس دن کے بعد پھر پیلے تو اللہ پھر چالس دن کی نمازیں قبول نہیں فرماتا پھر توبہ کر لے نبی فرماتے اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ اللہ اس کو ماف کر دے پھر شراب پی لے تو اللہ تعالیٰ پھر چالیس دن کی نمازیں قبول نہیں فرماتا اور تین بار کے بعد چوتھی بار شراب پی لے تو وہ کتنی بھی توبہ کرے اللہ اس کی توبہ کو قبول نہیں فرمائے شرابی کی وجہ سے آج اس کے ماں باپ کیسے آنسو بہاتے ہیں جب اولاد نشے کی طرف چلی جاتی ہیں ہر نشہ آور چیز کو شراب کہتے ہیں شراب کو عربی میں خمر کہتے ہیں اور خمر کے معنی آتے ہیں ڈھاپنے کے اسی لیے دپٹے کو خمار کہتے ہیں کیونکہ وہ سر کو ڈھاپ لیتا ہے شرابی جب شراب پیتا ہے تو اس کی عقل پہ پردہ پڑ جاتا ہے پھر اسے نہ تو ماں کا تمیز رہتا ہے نہ بہن کا تمیز رہتا ہے نہ بیٹی کا تمیز رہتا ہے پھر وہ جو موہ میں آتا ہے سب کو ایک طرف سے گالیاں دیتا ہے شرابی بلٹ پریشر کا مریض ہو جاتا ہے شرابی شگر کا مریض ہو جاتا ہے شرابی کی کڈنیاں خراب ہو جاتی ہیں گھر میں بیٹیاں شادی کے لیے بیٹھی ہیں بہن شادی کے لیے بیٹھی ہیں اولاد کو انتظار ہے کہ میرا باپ میرے لیے پیسے جمع کرے گا اور وہ صحابہ ہیں کہ جوئے اور شراب نے پیسے لٹا کے آ رہا ہے بی بی کے زیبر بیچ دیئے شراب کے نشے میں گھر کی پروپٹی بیچ دی شراب کے نشے میں زمینیں بگ گئیں شراب کے نشے میں اللہ اکبر کتنی بری چیز ہے یہ شراب میرے آقا بنی اسرائیل کا ایک واقعہ بیان فرماتے ہیں دیکھو وہ ہے تو واقعہ لیکن جب نبی نے اپنی زبان سے فرما دیا تو وہ حدیث بن جاتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول و فعل و تقریر کو حدیث کہتے ہیں نبی نے فرمایا بنی اسرائیل میں ایک عابد و زاہد تھا عبادت کرنے والا تھا نبی فرماتے ہیں اس کو ایک عورت نے بلایا اور بلانے کے بعد میں کہا کہ تجھے گناہ کرنا پڑے گا اس نے کہا کیا آپ توجہ میری طرف دیجئے گا شیطان کسی بھی صورت میں آ سکتا ہے آپ کے ذہن کو ہٹانے کے لیے لیکن آج آپ کو اپنا ذہن نہیں ہٹانا ہے بڑی محنتیں کی ہیں مولانا عمران صاحب قبلہ نے اس جلسے کو سجانے کے لیے اور بڑی محنتیں کی ہیں حافظ سرطاز صاحب نے محبت کے ساتھ میں آپ سنیے گا پیغام پہنچا رہا ہوں یہ اصلاح معاشرہ کانفرنس ہے اور میرا اصول ہے کہ جس تعلق سے پروگرام ہوتا ہے میں اسی تعلق سے بیان کرنے کی کوشش کرتا ہوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بنی اسرائیل میں ایک عابد تھا عبادت کرتا تھا اسے ایک عورت نے بلایا اور بلانے کے بعد کہا کہ یہ ایک شراب کا پیالہ ہے یہ بچہ ہے یہ خنزیر کا گوشت ہے اور میں ہوں کہا یا تو میرے ساتھ میں اپنا موں کالا کر اس نے کہا نہیں کروں گا کہا یہ خنزیر کا گوشت کھا اس نے کہا یہ بھی نہیں کروں گا اس نے کہا اس بچے کو قتل کر دے کہا یہ بھی نہیں کروں گا کہا تو شراب پی لے اس نے کہا یہ بھی نہیں کروں گا اس عورت نے کہا کہ تجھے ایک کام تو کرنا پڑے گا ورنہ تو اس کمرے سے باہر نہیں جا سکتا تجھے روسوہ کر دوں گی جب اس نے یہ کہا تو اس نے مجبوراً شراب پی لی اور اس نے شراب کو ہلکا جانا کہا بچے کو قتل نہیں کروں گا خنزیر کا گوشت نہیں کھاؤں گا زنا کی طرف نہیں جاؤں گا شراب کو ہلکا جان کر کے اس نے پی لی جیسے ہی شراب پی اکل پہ پردہ پڑ گیا بدکاری بھی کی بچے کو قتل بھی کر دیا خنزیر کا گوشت بھی کھا لیا نبی نے فرمایا شراب ام الخبائس ہے گناہوں کی جڑھ شراب شراب سے ہی سارے گناہ جنم دیتے ہیں شراب پینے والا شراب پینے والا زنا کی طرف بھی جاتا ہے شراب پینے والا گناہوں کے عدو کو بھی آباد کر دیتا ہے اس لیے شراب سے اپنی نئی نسل کو بچاؤ اس لیے اپنی اولاد کو شراب کے نشے سے بچاؤ نبی نے انشاءت فرمایا ایک وقت ایسا آئے گا میری امت پر کہ وہ شراب کا نام بدل کر کے پینے گے آج بیئر کے نام پہ شراب کو پیا جا رہا ہے کوئی کہہ رہا ہے وہ تو پھلوں کا جوس ہے کوئی کہہ رہا ہے بیئر شراب کھولی ہے نبی نے فرمایا کہ ایک وقت ایسا آئے گا میری امت پر کہ وہ شراب کا نام بدل کر کے پینے گے آج بیئر کے نام پہ شراب کو پیا جا رہا ہے کتنے گھر تباہ ہو گئے شراب کے نشے میں کتنے پریبار تباہ ہو گئے شراب کے نشے میں نئی نئی نسل کے لڑکے جب شراب پی کے آتے ہیں ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے روڈوں پر آپ دیکھتے نہیں آئے دن خبریں آتی ہیں کہ خلا علاقے میں جو ہے ایکسیڈنٹ ہوا اور پوری گالی ڈیمج ہونے سے تمام لوگ گالی کے اندر جو تھے سب انتقال کر گئے کتنی پری چیز ہے یہ شراب باپ اپنی اولاد کا ذمہ دار ہے کلاش کرو اپنے گھروں میں دیکھو کہیں میری اولاد نشے کی طرف تو نہیں جا رہی ہے کہیں میری اولاد جوے کی طرف تو نہیں جا رہی ہے کہیں میری اولاد ایاشیوں کے ادبوں کی طرف تو نہیں جا رہی ہے نبی فرماتے ہیں تم میں کا ہر شخص ذمہ دار ہے اور اللہ قیامت میں ہر شخص سے اس کی ذمہ داری کے بارے میں پوچھے گا باپ اولاد کا ذمہ دار ہے بڑا بھائی چھوٹے بھائی بہنوں کا ذمہ دار ہے شریعت کے احکام پہنچانے کے اعتبار سے بستی کا عالم یا مسجد کا امام اپنی بستی کا ذمہ دار ہے ہر شخص اپنی اپنی ذمہ داری کو اگر نبھائے باپ اپنی اولاد کی ذمہ داری کو نبھائے بھائی بھائی کی ذمہ داری کو نبھائے تو آج ہمارے گھروں سے یہ فتنے ختم ہو جائیں آج ہمارے گھروں سے جو ہے بے پردگی کا ماحول ختم ہو جائیں آج ہمارے گھروں سے یہ گناہوں کے جو جرائم ہو رہے ہیں یہ جرائم ہمارے گھروں سے مکتے ہوئے نظر آئے گی وجہ کیا ہے کہ باپ خود گناہ کر رہا ہے تو اولاد گناہ کیوں نہیں کرے گی باپ خود نماز چھوڑ رہا ہے تو اولاد نماز کیوں نہیں چھوڑے گی باپ خود جنگ گناہوں کے عددوں کو آباد کر رہا ہے تو اولاد گناہوں کے عددوں کو کیوں نہیں آباد کرے گی اس لیے یاد رکھو پیارے مسلمانے پہلے خود کو بدلے تک تمہاری اولاد کے اندر صدھار پیدا ہوگا پہلے خود میں چینجنگ لاؤ پھر تمہاری اولاد کے اندر چینجنگ آئے گی یاد رکھنا اگر تم اچھا کروگے تو اچھائی تمہارے بھی یہ ہے اور اگر تم برا کروگے تو اس کا وبان بھی تمہارے اوپر ہے اللہ کی طرف سے تمہیں کوئی مسئیبت نہیں پہنچتی ہے تمہارے اپنے ہاتھوں کی کرپوت ہوتی ہے جتوی کہتا ہوں یہ اللہ میرا حال دے حکم ہوتا ہے اپنا نام اے آمان دے سبحان اللہ نام اے آمان لیٹیوں سے خالی ہو گیا آج ہم نے گناہوں کی عدو کو آباد کر دیا مسجدوں کو ویران کر دیا آج فجر میں دیکھو مسلمان بڑا سو رہا ہے اس شامعے دیکھو تو ہوتلوں پہ باتیں ہو رہی ہیں مگر نماز پڑھنے مسجد میں نہیں آتے ہیں ابھی چند سالوں پہلے مینگلور میں فجر کی ازان پہ پڑھنے مگر نماز پڑھنے مسجد میں